بسم اللہ الرحمن الرحیم عملیات کی کتابیں کشف کے عملیات سے بھری پڑی ہیں موکلات کی بات کی جائے تو موکلات پہ بھی بھری پڑی ہیں لیکن کہیں بھی واضح طور پہ نہیں بتایا گیا کہ مکتوبی موکل یا ملفوظی موکل میں کیا فرق ہے اور ان موکلات کا کیا کام ہے یا کشف کے لئے جو موکلے وہ کیا کرے گا کون سا موکل کشف کھولے گا تو اس صورت میں شائقین جفر جو ہیں وہ پرابلم میں ہیں کتابیں سامنے پڑی ہیں لیکن جیسے نسکہ کیمیا کے اجزاء آپ کے سامنے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کس کا کیا خاصہ ہے تو اس کے لئے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیونکہ کشف میں پہلی سیڑھی موکلات ہیں یعنی فرشتہ یعنی آپ لوگ کو کشف کرتے ہیں انجلز کے ذریعے اور اس سے جو بالا کشف ہوتا ہے یعنی اس سے ہائی رینگ کے جو کشف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ارواہ کے ذریعے کشف میں رینکنگ ہیں کس کوالٹی کا کشف ہے فرشتوں کا کشف اکثر و بہتر تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ فرشتوں کو جو کچھ بتایا جاتا ہے ان میں رب تعالیٰ تبدیلی کر دیتا ہے اور دوسرا جو ہے ارواہ کا کشف تو عالم ارواہ عالم ملکوت سے اوپر ہے تو ان کا جو کشف ہوتا ہے وہ کشف اس سے زیادہ ہوتا ہے تو چونکہ شروعات جو ہے فرشتوں کے ذریعے کشف کا ہے ملائکہ کا کشف ہے وہ آپ لوگوں کو جو کچھ دکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں وہ عالم ملکوت کا کشف ہے فرشتوں کو جو علم آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کچھ نہ کچھ دکھایا یا بتایا جاتا ہے جب کوئی انسان زمین پہ فرشتوں کو قسم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسما کا تو اس علم کا جو ان کو ملا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور اکثر اوقات اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے کیوں تبدیلی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ افراد جن کے بارے میں کشف ہوتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے یہ مسئبت میں ہے لیکن جب وہ وہ افراد کوئی اللہ کے نام پہ چیز دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر جو آنے والی تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو نیچے والا جو کشف ہے جو فرشتوں والا وہ موے بل ہے یعنی وہ کانسٹنٹ نہیں ہے اس میں کبھی کبھی تبدیلی ہو جاتی ہے اگر کوئی انسان اشائی کرتا ہے تو اس اشائی یا گوڈنیس کی وجہ سے اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی سلے کے طور پہ اس مسئبت یا پریشانی سے نجات مل جاتی ہے دیگر جو ہے کتاب مبین یا جو دیگر جو علم کی جو ہے یا لوہ محفوظ ہے وہ نالج تھوڑی اوپر ہے اس سے اور وہ وزرگان دین کو علیہ دا سے تعلیم کی جاتی ہے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے پڑا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شکایت کی لوگوں نے کسی دھوبی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف فرشتہ آیا اور اسے بتایا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لئے بدعا کی تو اسے بتایا گیا کہ جو فلان ساں پہ وہ اس کو کھائے گا اس کو کاتے گا تو فرشتہ تو وہ چیز بتا کے چلا گیا کیونکہ فرشتہ کو جو نالج ملی اس نے وہ نالج پیغمبر تک پہنچا دی اب وہ فرشتہ چلا گیا وہ وقت آنے والا تھا تو اس سے پہلے اس بندے کے پاس کوئی فقیر آیا اور اللہ کے نام پہ روٹی مانگی اس نے وہ روٹی اس کو دی تو اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حیاتی لمبی کرے عمر دراز کرے تو رب تعالیٰ کے حکم سے اس کی عمر دراز اس طرح سے ہوئی کہ وہ سامپ جب اس کو کاٹنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا کہ اس کو لگام لگا کے سات سمندر دور فینکاؤ تو جب اس کو فینکا گیا اور وہ دھو بھی محفوظ رہا تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے پاس شکایت لے کے آئے کہ آپ تو پیغمبر ہیں آپ کی آپ کی جو بات تھی وہ تو سچی ہے تو یہ کیسے ہوا تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ جس کے اوپر یہ ڈوٹی تھی وہ آنے دو میں بتاؤں گا پھر مہینوں یا آفتوں کے بعد جب وہ سامپ اسی علاقے میں پہنچا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ مجھے لے کے گیا تھا تو پھر کیونکہ وہ پیغمبر تھے تو اس نے اللہ تبارک وطالہ سے عرض کی کہ مجھے جو بتایا گیا تھا وہ یہ تھا اور بعد میں وہ کس طرح سے بچ گیا تو اللہ تبارک وطالہ نے اس کو بتایا کہ اس نے میرے نام پہ روٹی صدقہ کی تھی روٹی خیرات دی تھی اس کے بدلے میں میں نے اس کی عمر بڑھا دی اور وہ جو اس کی بدوا کی اثرات تھے اس کو زائل کر دیا تو اسی طرح کشف میں موہ بل کشف ہے فرشتوں کا اگر آپ دیکھیں پھر اس پہ بزد نہ رہا کریں کبھی کبھی ان مسائل کا حل صدقہ خیرات کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ابھی فرشتوں کے جو ہے تو فرشتوں میں ایک ہوتا ہے نام مثال کے طور پہ ہم نے لکھا احمد اب اس احمد کے اعداد ہیں ترپن اب اس میں ہم آئیل جور کریں گے ملائیں گے تو اس کے عروف بنے جیم اور نون یہ اس کا فرشتہ بنا عجب یا جنائل اب اس کے اعداد کم کم کتنے پڑھنے چاہیے تو یہ ہو گئے چار اور یہ چورانوے تو اس کو اکائی میں تبدیل کریں تو پچانوے مرتبہ کمز کم اس کو پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ آیت القرصی سورة فاتحہ چاروں کل جب اس کو پڑھا جائے گا تو یہ تسبیح اس کے نام کا موقع اس میں والدہ کا نام شامل نہیں کرنا without mother's name تو یہ کشف کا دوسرا طریقہ ہے جس میں without ماں کا نام mother's name ماں سو والدہ کا نام اس میں شامل نہیں کرنا ماں کا نام اس میں نہیں مل نہ صرف وہ بندہ جو پڑھے گا اپنا نام لے گا اور اس کے اعداد نکال گا اور ان اعداد کے پڑھنے سے یہ جو فرشتہ اس کو بتائے گا اور اس کے بتانے سے آپ لوگوں کا وہ کشف کھل جاتا ہے تو جس طرح کا جو کشف ہوتا ہے جیسے جیسے امپرو ہوگا تو پہلے آپ کو نیند میں بتایا جائے گا پھر آپ کو دن میں بھی بتا جائے گا پہلے صرف رات میں پھر دن میں اس طرح سے کشف کھلتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ کا توجہ مرکوز ہوگا جیسے جیسے فرشتہ موقع آپ سے مانوس ہوگا آپ سے محبت کرے گا اور آپ باپرہز خوشبو اور تقویٰ کے ساتھ رہیں گے تو ویسے ویسے اس میں جو کشف کھلتا جائے گا تو آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے ہر عمل اپنی جگہ پہ پرتاثیر اور اس پرتاثیری کی وجہ سے ہی اب اس کا میں تیسرا طریقہ بتاتا ہوں کہ دنیا کی جتنے بھی اشیاء ہیں ان کے نام ہیں اور ان ناموں کو وہ عربی میں اٹھائیس حروف ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی دائرت البروج ہے اس کے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ جو ہیں وہ ڈگری ڈگری مسال کے طور پہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس طرح سے ہے کہ یہ ہے یہ بروج ہیں بروج 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 کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ آدمی نے فیض کرو یہاں سے شروع کیا یہ ایریز ہے اور یہ تارس ہے یہ برگو ہے یہ لبرا ہے یہ سکارپیو یہ سیجی ٹیری اس اور یہ کیپری کار اکیور اور پائیس تو تو انسان جو ہے انسان کا وجود بارہ بروج پہ مشتمل ہے اور انسان ہی وہ مخلوقات جو تمام بروج سے تعلق رکھتی ہے بقایہ جو مخلوقات وہ کسی ایک بروج سے تعلق رکھتی ہے اب میں اس میں کیا مسئل آئے کہ تین سو ساٹھ درجات ہیں یعنی تین سو ساٹھ موق آتے ہیں ان میں اکتالیس فرشتے ہیں باقی باقی تین سو انیس جو ہیں وہ کیا ہیں وہ اس میں ہمزاد بھی ہیں اب یہ تین سو انیس جو ہیں ان میں ہمزاد ہیں ان میں جنات ہیں ان میں شیعات ہیں نے تو یہ دوسری جو مخلوقات ہیں وہ تین سو انیس سے ہیں اور اکتالیس جو ہیں وہ فرشتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے فرش کرو کوئی ایریز میں پیدا ہوا تو اس وقت اس کی روح سمجھو کہ اس وقت اس کی روح حیات میں آگئی وجود میں آگئی اب جب وہ وجود میں آگئی تو اس وقت اس کی روح بل جسد ہو گئی یعنی وہ انسان بن گیا پہلے صرف روح تھی اس سے پہلے ایریز سے پہلے کیا تھی صرف روح تھی اسپیرٹ تھی اسپیرٹ کا مقام آلہ ہوتا ہے اسپیرٹ یا روح روح کا مقام جو ہوتا ہے وہ آلہ ہوتا ہے کوئی بھی روح جب داخل ہوتی ہے ڈائرہ تل بروج میں یا اس دنیا مادی دنیا میں جب آتی ہے جب درجات وہ فرشتوں کے اسی کا ایسا ہے جبکہ اسپیرٹ کا روح یعنی روح کا علم یا اسپیرٹ کی جو نالج ہے وہ اس سے اور ہائی کلاس ہے سمجھیں آپ اس میں کلاس سمجھیں فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس اس طرح سے ہائیس رینک پہ روح کی نالج ہوتی ہے تو جیسے فرشتوں کا جو سب فکس ہوتا ہے سب فکس ایل ہوتا ہے فرشتوں کا سب فکس ایل ہوتا ہے اسی طرح ہمزاد کا جنات کا شیعت ان کا سب فکس تبدیل ہوتا ہے اور میں نے یہ پہلے ایک دو ویڈیوز بنائی تھیں پھر میں نے اس کو بند کر دیا کیونکہ یہاں سے کچھ سیکرٹ نالجز کی طرف لوگ زیادہ چلے جائیں گے اور ان کو سمجھ میں بات شاید نہ آئے تو اس لئے میں نے ان کو پوسٹ پونڈ کر دیا تھا تو یہ نالجز ہے یہ روح ہے روح نے وجود میں آئے تو وہ بروج کے اندر یا ٹائم اور مکان کے اندر آگئے ہیں یعنی اسے ہم ٹائم and space کہیں گے ٹائم ٹائم and space روح جب ٹائم and space میں آگیا تو یہ زمان وہ مکان مکان میں میں قید ہے یہ لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے وہ صرف روح تھا تو یہ کشف ہوتا ہے اور کشف کے جو طریقے کار ہیں جو نالج ہیں ان کو سمجھ نا چاہیے وہ جگہ جہاں پہ تصویریں ہو جہاں پہ کتا بندہ ہو اور بدبود بدبودار جگہ ہو وہاں پہ کشف کا عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ فرشتوں کو بیزاری ہوتی ہے اب آتے ہیں ہم اس کی طرف مثال احمد نام ہے تو ہم اس کو لکھیں گے الف یہ ملفوزی ملائک ہے اور ملفوزی ملائک کا خاص کام کشف کروانا ہوتا ہے ملفوزی ملائک تو یہ بن گئے دو سو پینٹالیس تو اب اس دو سو پینٹالیس کے ہم حروف بنائیں گے یہ ہے ہو گیا یہ میم ہو گیا اور یہ رے ہو گیا راہ تو اب ہم اس کے ساتھ جو ہے ملائیں گے آئل تو موکل بن گیا ہم رائیل اب اس کو دو سو پینٹالیس میں ہم ایڈ کریں گے اکتالیس تو دو سو شاسی اکائی میں تبدیل کریں گے اس کو دو سو ستاسی تو دو سو ستاسی مرتبہ اس کو پڑا جائے گا روزانہ دروشریف آیت القرصی چاروں کل شورہ فاتحہ کے ساتھ احسار کر کے اور جب اس کی تسبیح پڑی جائے گی تو وہ اس طرح سے ہوگی عجبیہ ہمراہیل بے اکے الف یا اللہ تو اس طرح سے یہ موکل ہو گیا یہ اسپیشلی اسپیشلی تیسرا عمل آپ لوگوں کے لیے ہے کشف کا کشف میں تقوی پریزگاری اشائی کی طرف جتنا جائیں گے اتنا کشف کھلے گا اور پھر کشف کو سمجھا جاتا ہے کبھی کبھی جو نظر آتا ہے اس کو سمجھنے میں گلتی ہو جائے تو پھر آدمی کی جو بات ہوتی ہے وہ تھوڑا لوگ ہستے ہیں تو اسی لیے سب کو اعلانیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ سمجھا کریں پہلے کہ کشف میں کیا بتایا جا رہا ہے اور ان کا کیا مقصد فرشتوں کا فرشتوں نے کیا دکھایا ہے جو آپ کا سوال ہوتا ہے اس کا اس میں جواب ہوتا ہے اور ان کو سمجھا جاتا ہے جیسے جیسے اس کو سمجھا جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی بات وہ صحیح جاتی ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف ہسنے والے ہوتے ہیں اور موقع پرست ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی کہیں گے تو لوگ ہسیں گے تو پہلے اس کو سوالات کر کے پوچھیں جو جوابات آئیں وہ پھر اگر نہیں سمجھ میں آئے تو کسی بھی صاحب نظر سے پوچھ لیا کریں کہ ہمیں اس طرح سے نظر آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس طرح کرنے سے آپ لوگوں کو یہ ہوگا یہ ملفوزی ملائک ہوتا ہے ملفوزی کا مطلب ہے جو حروفیں اس کو الفاظ کی صورت میں لکھا جائے ان کے اعداد نکالے جائیں اور فرشتہ بنایا جائے یہ ملفوزی فرشتہ اسپیشل ہوتا ہے کسی کا کشف کرنا اگر آپ کشف کرتے ہیں تو ملفوزی فرشتے کا کام ہے کشف کروائے تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اشائی کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں خدا حافظ اپنی اور ملتم